اسلام علیکم اسے انیلہ شہزاد کے بارے میں ایک بہت بڑا اٹاک کیا یکرین کے میجر سٹیز میں جس میں گیو ان کا جو کپٹل سٹی ہے وہ بھی شامل ہے سیونٹی میزائل داگے گئے ہیں جس کے نتیجے میں بہت دبائی ہوئی ہے ان کی الیکرسٹی اور ان کے جو وارٹر سپلائے ہیں ان پروجیکس کے اوپر سپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو یکرین انزلانس کی جبکہ پورٹین کی طرف سے تو یہی ہے کہ وہ میلیٹری ٹارگٹس کو ہی وہ کر رہے لیکن ایسا ظاہر ہے جب بھی آپ ایک وار میں اٹاکنگ کرتے ہو تو دوسرے ٹارگٹس تو ہٹ ہوئی جاتے ہیں لیکن ایسا لگ رہے کہ جیسے سپیسیفکلی پورٹین چاہ رہا ہے کہ وہ ان کو اتنی تقلیف پہنچائے روسیانس کو ساری اکرین انزلانس کو کہ وہ سردی میں اور پانی اور بچھلی کے اوپر ان کے جو اٹاک یہ سے پہلے ہی جو اٹاک تھے وہ ان کی سائبر کے اوپر تھے لیکن ان کی انٹرنیٹ کے اوپر ان کی کومیونکیشن سسٹمز کے اوپر اور اب یہ جو اٹاک ہے سپیسیفکلی سردیوں کے مشہدید موسم میں ہی اس طرح سے ہوا ہے یکرین سیکنڈ سٹی کارکائب ویڈاوٹ پاور آفتر رشن اٹاک اٹاک ہے اور پوری کے پوری سٹیز جو ہیں یہ ان کے اندر بہت زیادہ بچھلی کا اور پانی کا مسئلہ ہو گیا ہے اور بلیک آؤٹس ہو گئیں یہ سٹیز ایک تہر نگوشیشن کرنے کے لیے زیلنسکی بھی تیار ہو گیا ہے پوٹن بھی چاہتا ہے فرانس اور جرمنی کا بھی یہی پریشر اس وقت بیلڈ ہو رہا ہے کہ نیگوشن کرو اور یہ ختم کرو اس وار کو لیکن دوسری طرف پوٹن جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ جنگ کو اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ختم کریں پوٹن کا اس کی بریکس جو ہے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ پوٹن سیز رشیہ ویل فائٹ سانکشنز وید شیفت ان پریڈ اور اینجی فلوز رشیہ کا یہ کہنا ہے پوٹن کا یہ کہنا ہے کہ بہت شدید جو سانکشنز لگائے گئے ہیں رشیہ کے اوپر وہ ایک ایک اکنومک وار ہے جو رشیہ کے اوپر مسلط کی گئی ہے مستر پوٹن سید ان ترابانس سپیش کہ رشیہ ویل فائٹ سانکشنز لگا رہے ہیں تم لوگ چاہتے ہو کہ ہماری ایکنومی کا بلکل ختم ہو جائے لیکن ہم اس کا مقابلہ اس طرح سے کریں گے کہ ہم اپنی اکرین میں بھی ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے وہاں بھی ہم تمہیں تقلی پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ ہم اپنی ایکنومک پارٹنشپ دوسرے ملکوں میں ایشیا اور افریقہ اور لیٹن امریکہ ہمیں کریں گے ایوز پولیسی اور گیس پائیسی ایک مادنس سیز پوٹن پوٹن نے کہا یہ بیان کہ یہ جو گیس کے اوپر پرائیس پرائیس کیاپ لگا دیا ہے کہ بھئی سکسٹی ڈالر سے زیادہ کا تم گیس نہیں بیش سکتے پر بیرل تو وہ مادنس ہے بکیس جو مارکٹ کے حساب سے یہ بہت کام ریٹ ہے دوسری طرف زیلنس کی جو ہے بھائی سکتے پوٹن نے کہا یہ بہت کام رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے جس سے کہ یہ پیشہ ہٹنے والے اس وقت نہیں ہیں دوسری طرف زیلنس کی جو ہے وہ ابھی تک انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے پاس یو ایس کے جو پرامسٹ میزائل سسٹم ہے وہ پیٹریوارٹک میزائل جو اور دوسری ویبنز جو کہ وہ انہوں نے پرامس کی ہے وہ کب میرے پاس پہنچیں گے تو زیلنس کی کے پاس وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ایسا پہنچا جس کی وجہ سے یہ کہاں بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے کہ یو ایس کی جو دوستی ہے اس کی اوپر اتبار بلکل نہیں کرنا چاہیے سو لیٹس سی کہ زیلنس کی کو کوئی دفنسیو مٹیریل ملتا ہے یا نہیں اور مین ٹائم پہ پوٹن کا ایسا لگ رہے کہ زور یوکرین میں بڑھتا جا رہا ہے شکریہ